نیوز میاں زواد حسین میاں زواد حسین بتائے گا کتنے کیوسک پانی سکواں سے گزر رہا ہے کیا کیا نقصانات کیے ہیں سلاب نے دریائے چلاب میں دوسرے بڑے ریلے نے شجاباد میں تباہی مچا دی جس سے اسی دہات زیرہ آب آگے اور یہ بات واضح رہے کہ یہ اسی دہات شجاباد کے جن میں خانپور کازی والا موچی پورا موزہ جئی موزہ سومن چھجو شاہ موزہ پوتا موزہ مالے موزہ نوہ شہر چوتیا شریف بگڑے لبیجہ جلال پر خاکی اور خاکی پنجانی اس سمیت تقریباً شجاباد کے اسی دہات زیرہ آب آگے جن میں حکومت کی طرف سے اسی درخاطے کا کوئی انظام نہیں کیا گیا یہ سات سیرو میٹر کی متاثرہ بہت ہے جو اس پر حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی انظام نہیں کیا گیا اور یہاں یہ بات واضح رہے کہ دیدی وار شجاباد ارشد گوپان نے اس علاقے کے لیے کوئی وارننگ جاری نہیں کی تھی وہ بار بار میڈیا کو اور عوام کو کہتے رہے کہ تمام حالات کنٹرول میں ہے ڈھائی لاکھ کیوسک پانی آئے گا جبکہ یہ سارے چار لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی آیا جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ تفائی ہوئی لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں پھتے ہوئے ہیں اور مدد کے منزل ہیں لوگوں کے جانور یہ جو بیلٹ ہے ادھر زیادہ تار لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ جانور پالا ہے اور لوگوں کے جانور جو ہیں وہ پانی میں بہ گئے ہیں لوگ بے یار اور مددگار اس وقت حکومتی مدد کا اندار کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں تفصیلات فراہم کی ناشرین دیار چناب میں پانی آ جانے کی وجہ سے شجاباد اور اس کے دیگر ایڈ گیٹ کے دہات زیراب آگے دہات انتظامے کی جانب سے یہی دعویٰ کیا جاتا رہا کہ حالات مکمل کنٹرول میں ہیں اور اس علاقے میں بلکل سیلاب کی وارننگ بھی جاری نہیں کی گئے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا اور سارے چار لاکھ کیوسک پانی کررے لا وہاں سے گزرا